بسم اللہ الرحمن الرحیم تلزی اس شخص کی طرح جو ینفقو خرچ کرتا مالہو اپنا مال ریاعہ دکھلاوہ الناسی لو و لا یؤمنو اور امان نہیں رکھتا باللہ اللہ پر و یوم الآخری اور آخرت کا دن فامسلو پس اس کی مثال کمسلی جیسی مثال سفانن چکنا پتھر لئی اس پر ترابن مٹی پاسا بہو پھر اس پر برسے بابیلن تیز پارش پترکا ہو تو اسے چھوڑ دے فلڈا ساک لا یک تیرونا وہ قدرس نہیں رکھتے علا پر شیئن کوئی چیز ممہ اس سے جو قصبو انہوں نے کمایا واللہ اور اللہ لا یعطی رہنی دکھاتا القوم الكافرین کافروں کی قوم یعنی اے امان والو اپنے خیرات احسان چتلا کر اور ستا کر زیر نہ کرو اس شخص کی طرح جو اپنا مال لوگوں کے تکلاوت کو خرچ کرتا ہے اور اللہ پر اور آخرت کی دن پر امان نہیں رکھتا پس اس کی مثال اس صاحب پتھر جیزی ہے جس پر مٹی ہو پھر اس پر تیز پارش پرسے تو اسے چھوڑ دے بالکل صاحب وہ اس پر کچھ خدرت نہیں رکھتے جو انہوں نے کمایا اور اللہ رامی دکھاتا کافروں کو وہ مسلو اور مسال اللہزینہ جو لوگ یونپی کونہ خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنے مال افتغاہ حاصل کرنا مرضاتی کشنودی اللہ اللہ و تسبیتن اور صبات و یقین من سے انفسهم اپنے دل کا مسلی جیسے جنت ایک بار بی رب واتن بلندی پر اس صاحبہ اس پر پڑی و بیلن تیز پارش ف آتت تو اس نے دیا اکل لہا پھل سی جی فائنی ڈھونا ف ان پھر اگر لم یوسفہ ما پڑی و بیلن تیز پارش فتولن تو فوار واللہو اور اللہ بیمات جو تعملونہ تم کرتے ہو بسیط دکھنے والا یعنی اور ان کی مسال جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں خوشنودی حاصل کرنے کو اللہ کی اور اپنے دلوں کے صبات و یقین کو ایسی ہے جیسے بلندی پر ایک بار ہے اس پر تیز پارش پڑی تو اس نے دکھنا پھل دیا پھر اگر تیز پارش نہ پڑی تو فوار ہی کافی ہے اور اللہ جو تم کرتے ہو دیکھنے والا ہے آئیے ود تو کیا پسند کرتا ہے اہدوکم تم میں سے کوئی ان کے تکونہ ہو لہو اس کا جناتن اقباغ من سے یکا نخیلن خجور و آنابن اور انگور قدری پہتی ہو من سے تحتی ہا بگولا ان کے پھل ہو اور اس پر بھراپا آ گیا ہو اور اس کے بچے بہت کمزور ہو تب اس پر ایک بگولا آ پڑا اس میں آگ تھی تو وہ پاک جل گیا اسے طرح اللہ تمہارے لئے نشانیاں واضح کرتا ہے تاکہ تم گورو فکر کرو صدق اللہ والعظیم موسیقی